دیوکی نندر تھاکور جی یہ بات سچ ہے کہ شبلنگ کو دیکھنے کے بعد ہندو پکش میں ایک الگ طرح کا اومنگ دیکھتے ہوئے ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ ہندو دیوی دیوتاوں کی باتوں کا زکر کمیشن کے رپورٹ میں کیا گیا ہے لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ تھوڑا سا دھیرے کیا اس پورے معاملے میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی بیشینی اتنا اتاولاپن ہندو پکش کی اور سے دھار میں گروہوں کی اور سے کیوں دکھایا جا رہا ہے کیا اسے جو ورطمان پرویش محول ہے وہ بگڑنے کا کام نہیں کرے گا اگر ایک پاس ایک اس طرح کے بیان سامنے آئیں گے تو تھوڑا انتظار کیا کوٹ کے فیصلے اور کوٹ کے اب جو بھی نردیش دشاہ ہوں اس کو لے کر نہیں کیا جانا چاہیے چطرہ جی لگ بگ 23 منٹ ہو گئے میں آرام سے سن رہا ہوں اور میں آسا رکھتا ہوں کہ جب تک میں بولوں گا تب تک یہ لوگ بھی سانتی بنائے رکھیں گے اور یہ میری آسا یہی ہے میں ایجے دھرم گروہ بول رہا ہوں نہ کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں تو میرا کرپاگر کے سب سے نبیدن ہے کہ سن لے دیکھئے چطرہ جی ہم سبھی لوگوں کی یہ جمعیداری بنتی ہے جب کوئی کیس کوٹ میں ہے تو ہم لوگوں کو اس پر کوئی بیان نہیں دینا چاہیے بڑی سانتی پر طریقے سے ہم لوگوں اس بات کا دھیان دکھیں کہ کوٹ کا سممان بنا رہے اور آدرز کے ساتھ میں جو کوٹ کہے وہی ہم لوگ پالن کریں رہی بات بار بار نائنٹی ون کی چرچہ ہو رہی ہے کسی بھی دیش میں کوٹ کے دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتے درباگ پون ہم لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ سناتنی لوگ کبھی بھی اور کسی کاری کو لے کر مندر کی پوجا ورشپ کو لے کر کبھی کوٹ میں نہیں جا سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہمیں ہمارے پوربجوں کے ساتھ میں جو برا بیوار کیا گیا دیوی دیوتاؤں کے مورتیوں کو کھنڈت کیا گیا ان کے بڑے بڑے اسطحان توڑ دیئے گئے اور ان کو توڑ کر وہاں جبردستی سکھر کے اوپر گمبت بنا دی گئیں جہاں پر سیویلنگ ہے وہاں پر ہاک پیر دھوئے گئے وہاں پر کلہ کر دیا گیا اگر ہمارے موں پہ کوئی کلہ کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا آج ہمارے دیوی دیوتاؤں پر کوئی کلہ اگر باقعی سیویلنگ ہوا اور جان بوجھ کر ایسا بیوار ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کیا گیا جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ وہاں ہاتھ پام دھوتے ہیں اگر ان کو پتا تھا کہ یہ سیویلنگ ہے اس کے بعد بھی اگر ایسا بیوار یہ لوگ کر رہے ہیں اگر یہ جو بھائی چارے کی دعائی دینے والے لوگ یہ جان بوجھ کر بھی اگر ایسا کر رہے ہو اور وہاں ایک پرسنٹ بھی سیویلنگ ہو تو پھر کیسا بھائی چارہ اس دیس میں رہ جائے گا پہلی بات دوسری بات اگر ہمارے چالیس ہزار مندر توڑ دیئے گئے اگر ہمیں اپنے من کی بات اپنا دکھ تین چیزیں ہیں دیان سے سنیں ایک ہوتا ہے سوپنا ایک ہوتا ہے لینا سنیئے ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے چھیننا سوپنا جو اپنی مرضی سے دے دیا جائے جو میں نے پہلے ہی کہا تھا رام مندر کے سامنے پر تین جگہ دے دیجئے اور آرام سے بھائی چارہ نواعیے وہ سوپنا نہیں ہوا ایک ہوتا ہے لینا ایک ہوتا ہے چھیننا چھیننا ان لوگوں نے پہتالیس ہزار مندر توڑ دیئے گئے وہ ہم سے چھین لیے وہ سامنے چھین لیے لیکن ایک ہوتا ہے لینا ہم کوٹ کے مادیم سے لینا چاہتے ہیں اگر ہم کوٹ کے مادیم سے ہماری جگہوں کو لینا چاہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ سیب جی کی ہے کاسی کون نہیں جانتا کہ رام جی کی ہے کون نہیں جانتا کہ مکہ میں کون رہتے ہیں اگر ان کی مکہ کے اسطحان کو ہم لوگ کہیں بدلتے ہیں تو یہ بدلیں گے یہ قداب نہیں بدلیں گے ہم کاسی وشونات کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پیار سے ابھی بھی ہم لینے کے لیے گئے ہیں چھیننے کے لیے نہیں کوٹ میں اگر چرچہ ہے تو ہم لینے کے لیے گئے ہیں اپنا عدکار مانگنے کے لیے گئے ہیں اور کوٹ ہمارے لیے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے سربوں پر یہ ہے اور ہم دیکھیں ابھی بھی یہ بار بار مجھے ڈشٹرب کر رہے ہیں میں تیس منٹ سے ان سب کو سن رہا تھا تیس منٹ سے تو ہم کوٹ کے آگے ایک سیکنڈ دنیواد دنیواد دنیواد